پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مارکیٹ میں اس وقت صرف ایک پیانیاں پوری رفتار سے فروخت ہو رہا ہے اس کی طلب بھی ہے اور رسد بھی اور لوگ بھی ہاتھ ہاتھ اس کو خرید رہے ہیں صرف اندرون ملکی نہیں اس مال کی ایکسپورٹ کوالیٹی بھی اتنی بہتر ہے کہ بیرونی دنیا میں بسنے والے بھی اسی کے پیچھے لٹو اور اسی کے آسیر ہو کر رہ گئے ہیں اس کے اسوا جو کچھ ہے عوام کا دل لبانے سے کاثر ہے گرم کی کی طرح فروخت ہونے والا یہ بیانیاں وہی ہیں جو عمران خان نے اپنی برد ترفی سے پہلے تشکیل دیا اور عوام نے اس پر منوان یقین کر لیا اس بیانیاں کا لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان امریکہ کی رجیم چینج پالیسی کا شکار ہوئے باقی کے تمام راہل اسی حکمت عملی کا حصہ اور اسی جڑ کے برگو بار تھے امریکہ سے آنے والا خط میز اس کا ایک تتامیہ تھا زمین پوری طرح ہموار ہو چکی تھی حل جتنے کو تھا کہ اس خط کی پھوار ڈال دی گئی خط کی بات بھی تو متبادل اور مخالف بیانیاں اس وقت سامنے آیا جب ملک کے ایک بڑے اخبار نویز نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ خفیہ خط نہیں ہے جس کا ذکر عمران خان نے اسلام آباد جلسے میں کیا یہ تو پبلک ہے اور میرے پاس بھی ہے اس کی تائید میں ایک اور معروف اخبار نویز نے ٹویٹ کیا کہ ہاں یہ تو میرے پاس بھی ہے جس کے بعد سیازی رینما میدان میں آگے کہ خط تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو سیازی شہید بننا چاہتا ہے خط کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے ایسا کوئی خط افشاہ کیا گیا تو غداری کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے خط تو شاہ محمود قریشی نے لکھوایا ہے وزارت خارجہ میں تحریر ہوا ہے وغیرہ وغیرہ بیانیاں تشکیل پانے اور قبول عام ہونے کی یہی لمحات تھے یا لوگ خط اور رجیم چینج کی فلانسفی مکمل طور پر مسترد کرتے تھے اور مہنگائی کرنے والی حکومت کے خلاف امریکہ سمیت ہر اندرونی طاقت کو مسیحہ اور نجاد دہندہ قرار دیتے یا غیرت من بریگیٹ بن کر رجیم چینج کی فلانسفی کو قومی غیرت کا معاملہ قرار دے کر اٹھ کرے ہوتے عوامی رد عمل کے یہ دونوں مکانات پوری طرح مجود تھے حکومت خط اٹھائے مارے مارے پھرتی رہی مگر اس کو کوئی حمیت دینے کے لئے تیار نہ ہوا سوائے قومی اسلامتی کے جس نے مراسلے کے مدرجات پر تشویش اور رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی سفیر سے اعتجاج کی منظوری دی اس کے بعد سادش کا بیانیاں مضبوط ہوا اور لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے پہلے پہل اسے سوشل میڈیا کا عبال سمجھا گیا اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا روبورٹس کا وقتی غصہ عبال جانا گیا مرجو ہوا کرونا کے دنوں میں ندیم افضل چند کے اس تاریخی جملے کا نچوڑ تھا کہ مختیارہ گل ود کیے امریکہ مخالف جذبات اور روئیہ ہر معاشرے کی طرح پاکستان میں سانسا چلتے رہے بہت عرصا ہوا کسی نے ان جذبات کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی امران خان نے سادشی بیانیے کے ساتھ جب ان جذبات کے تار چھیڑ دیئے تو لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے ظلفکار علی بھٹو کی عوامی تحریک کے چشم دیدہ قواں اسے وہی مگر زیادہ زوردار سٹائل قرار دے رہے ہیں زوردار اس لیے بھی کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور سوشل میڈیا کی صورت میں ایک احتیار عوام کے ہاتھ لگا ہے یا وہ انفرمیشن لینے والے ہی نہیں اپنی رائے کا اظہار کر کے ایک فریق بھی ہیں خط نہ بھی ہوتا تو بائیڈن کا ایک سال تک امران خان کو فان نہ کرنا یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی انوکھے لادلے کی طرح یہ زد لگائے بٹھے ہیں پہلے اس کو ہٹاؤ پھر میں فان کروں گا حیرت تو یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں جو بائیڈن کی زبان سے صرف دو بار پانکستان کا لفظ ادا ہوا وہ افغانستان کے پروز کی حسیت سے نفرت اور غصے کا یہ میار بتاتا ہے کہ ماضی میں نائب صدر جو بائیڈن کی ایک پانکستانی سیاسدان امران خان کے ساتھ ملاقاتیں نتیجہ خیز اور بار آور نہیں رہی حالانکہ انہی ملاقاتوں کے دورانی نے باعتماد ایوان صدر میں حلال پانکستان کا عزاز پیش کیا گیا تھا یہ امران خان ایک مقبول عوامی لہر پر سوار ہو گئے اور ان کا مخالف بیانیاں ایک غیر مقبول اور روز بر روز کمزور ہوتا ہوا موقف بنتا چلا گیا اب امران خان کا بیانیاں دنیا بھر میں فروخت ہو رہا ہے وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں تو حجوم بیک راہ جمع ہو جاتا ہے وہ جلسہ منعکت کرتے ہیں تو سنامی بن جاتا ہے وہ ٹریٹر سپیس پر جاتے ہیں تو ایک لاکھ پین سر ہزار لوگ صرف ایک میڈیم پر اور مجموعی دور پر دس لاکھ لوگ کان لگا کر سننے لگتے ہیں وہ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں تو لوگ راتوں کو جا کر اسے سب سے اوپر رکھنے میں جھت چاہتے ہیں یہ سب رپورٹس کا کمال نہیں بلکہ جیتے جاگتے لوگ اس میں اگلی صفوں میں دکھائی دیتے ہیں ڈراما نویس خلیر ورمان کمر ہوں یادہ کارا سمینہ پیرزادہ کالم نگار اوریا مقبول جان ہو یا حرون رشید شان شارد ہو سابقا بیورکریٹ روک فسن ایک کتار ہے جو بھر چاہ کر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے اس مقبول بیانیہ کا ادھ مقبول ہونا اب ممکن دکھائی نہیں دیتا یہ کرنٹ اب اپنا سرکر مکمل کر کے ہی کمزور پڑ سکتا ہے لہذا موجودہ حکومت اس مقبول لہر کے مقابل ادھ مقبولیت کی دلدل میں کھڑی ہے وہ اس کے مقابل کو بھی تطبیر اپنائے گی اٹھی ہی پڑھنے کا امکان ہے ویڈیو آرڈیولیکس پینس چوری تو شاہ خانے کے راہ سویچ اور چوری جیسے کسے کانیوں کا مال موجودہ مارکرٹ میں فروغت ہوتا ہوا نصر نہیں آتا اس لیے وقت کے مقبول بیانیے کو غیر مقبول بنانے کے لیے وقت اور وسائل کے زیاہ کی وجہ حقیقت کا سامنا کرنے میں ہی آفیت ہے موسیقی